ہلو گائیز آج ہم ہمارا جو لاسٹ کلاس میں چپٹر چل رہا تھا منی اس چپٹر کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے منی چپٹر کے لیے دو لیکچر سے میں نے بنائے یہ دوسرا لیکچر ہے اور لاسٹ کلاس میں ہم نے بارٹر سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا بارٹر سسٹم کے جو ڈراؤ بیکس ہیں اور منی کا جو ایوالیوشن ہے اور منی کے جو یوزز ہیں منی کے جو فنکشن سے وہ ہم نے پڑھے تھے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک نیا کونسٹ پہ جس کو کہتے ہیں منی سپلائی یہاں پہ جب ہم منی سپلائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پبلک کے پاس جو ٹوٹل وولیم منی پڑھا ہے so منی سپلائی جو پیسہ پبلک کے پاس پڑھا ہے کسی بھی فرم میں ہو سکتا ہے ابھی ہم دیکھیں یہ وہ کس کس فرم میں ہے so that is منی سپلائی جو پیسہ بینکنگ سیکٹر میں نہیں ہے اور بینکنگ سیکٹر سے باہر پبلک کے لئے پڑھا ہے پبلک کا پیسہ ہے وہ سارا اماؤنٹ ہم کیا کہتے ہیں اس کو منی سپلائی کہتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ لگتا ہے کہ جب ہم منی سپلائی ورڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسہ فلو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ فلو کونسپٹ ہے بی سی گلی بٹ ایسا نہیں ہے منی سپلائی کی سٹاک کونسپٹ ہے سٹاک کونسپٹ کو مطلب کیا ہے کہ جب ہم منی سپلائی کو کلکولیٹ کرتے ہیں ہم منی سپلائی کو کلکولیٹ کرتے ہیں اٹھا پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم اٹھا پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم دیکھو کیسے ایک سمپل سی اگزامپل سمجھاتا ہوں آپ کو ابھی بجا ہے صبح کا چار بچ کے بیانلیس منٹ four forty two a.m. ہو آئے ابھی ٹھیک ہے میرے سسٹم میں ابھی صبح کا چار بچ کے بیانلیس منٹ ہویا ابھی صبح four forty two a.m. پر انڈیا کے اندر انڈین ایکنومی میں جو پوپولیشن ہے اس پوپولیشن کی جیب میں جو پیسہ پڑا ہے سبب اوز مان لیجئے انڈین پوپولیشن کی جیب میں ابھی صبح چار بچ کے بیانلیس منٹ پر پانچ لاک کروڑ روپیہ پڑا ہے ٹھیک ہے وہ کس سمم پڑ آئے ایک فکس ٹائم پر کونسا فکس ٹائم ہے چار بچ کے بہر لیس منٹ پر ہو سکتا ہے کہ 4.45 ایم پر یہ پیسہ ہو جائے پانچ لاکھ پانچ سو کروڑ می بھی پاسی بل تو یہ پیسہ چینج ہو گیا نو ڈاؤڈ یہ جو منی سپلی فیکٹر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے بڑ ہم اس کو میجر کب کر رہے ہیں ہم اس کو میجر کر رہے ہیں اٹھا پوائنٹ آف ٹائم پر تو جب بھی ہم کسی ایکنومک ویریبل کو اٹھا پوائنٹ آف ٹائم پر میجر کرتے ہیں تو وہ ایکنومک ویریبل کہلاتا ہمارا سٹاک کونسپٹ تو منی سپلی آسو اٹھا پانچ سٹاک کونسپٹ چیک ہے اٹھا پانچ سٹاک کونسپٹ اٹھا پانچ سٹاک کونسپٹ اب ہمارے پاس یہ ہے کچھ چیزیں جو ہمیں دھیان رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم منی چپٹر پڑ رہے تھے اس کے پوائنٹ آف ہی سا ہم دو سیکٹر کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ہماری ایکنومک کو دو سیکٹر میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک ہے ہمارا منی یوزنگ سیکٹر اور ایک ہے ہمارا منی کریٹنگ سیکٹر منی یوزنگ سیکٹر وہ ہے جو منی کو یوز کر رہا ہے بیسی کے لئے تو اس میں کون کون ہے انڈیویجل ہم اور آپ جیسے لوگ انڈیویجلز اور بزنس فرمز فرمز جو پیسہ یوز میں لے رہی ہیں اور یہ کہ منی کریٹنگ سیکٹر جو منی کو کریٹ کر رہا ہے اس میں یہ ہے گورنمنٹ اور بینکنگ سیکٹر گورنمنٹ اور بینکنگ سیکٹر منی کو کریٹ کرتا ہے بیسی کے لئے منی ہیلڈ بی پبلک سگنیفائیز یوزنگ انڈ دوز نوٹ انکلوڈ منی کریٹنگ سیکٹر جب ہم منی سپلائی کی بات کرتے ہیں تو منی سپلائی میں کون آ رہا ہے پبلک تو یہ سیکٹر ہے جو ہمارے لیے منی سپلائی کا پارٹ ہے this is the money held by public public میں کون ہیں individual and business firms money creating sector کے پاس جو پیسہ پڑھا ہے وہ نہیں آرہا banks میں جتنا بھی پیسہ پڑھا ہے وہ نہیں آرہا demand deposits آئے گا اس کے علاوہ bank میں جتنا بھی دوسرا پیسہ پڑھا ہے RBA کے پاس کوئی deposits پڑھے ہیں کسی دوسری bank کے جیسے انڈیا کی کوئی bank کے اس کے deposits RBA کے پاس پڑھے ہیں تو وہ نہیں آئے گا so this is the basic of money supply اب ہم نے کیا کیا money supply کے کچھ measures بنائے کچھ variables variants بنائے ہم نے مطلب ہم نے money supply کو پہلے money supply narrow concept تھا اس میں کچھ ہی چیزیں include تھی بات میں ہم نے کیا کیا بعد میں ہم نے money supply کو ایک broad concept بنائے اور 1977 میں RBA نے money supply کے 4 alternative variants نکالے پہلا variant M1 M2 M3 اور M4 یہ 4 variants ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لو M1 پڑھیں گے کیونکہ اس بار ہمارے syllabus میں M1 variant ہی ہے اگر ہم CBSE کی syllabus کی بات کریں 23 24 کی تو M1 variant ہے ہمارے پاس تو M1 variant کیا ہوتا اس کو سمجھتے ہم نے اس کو M1 کیوں بولا یہ سب سے basic variant ہے اس میں کیا آتا ہے transaction money ایسا پیسہ جس پیسے سے صرف transaction ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پہ وہ پیسہ صرف transactions میں use میں آ رہا ہے so it is also known as transaction money as it can be directly used for making transactions M1 is the most liquid money سب سے liquid form ٹھیک ہے سب سے liquid form مطلب it is either cash اور directly cash equivalent کچھ اور form میں نہیں ایسے form میں نہیں کہ ہمیں وہ پیسہ cash میں convert ہونے بہت time لگ جائے یہ وہ پیسہ ہے جو سب سے زیادہ liquid form میں ہے یا تو cash کے form میں ہے یا پیسہ اس form میں equivalent to cash کے form میں جو جلدی سے cash میں convert ہو جائے جیسے آپ کا پیسہ آپ کے account میں پڑھا ہے تو وہ بھی most liquid form ہے کیونکہ آپ کبھی بینک سے پیسہ نکلوا سکتے ہو آپ چاہو تادی رات کو نکلوا سکتے ہو تو وہ پیسہ بھی transaction money میں آتا ہے اس لئے most liquid بھولا اس کو نو میجر money supply as all its components are easily used as a medium of exchange money supply کی measures of medium of exchange اب M1 میں کیا کیا انکلو ہوتا ہے یہاں پہ ہمار سامنے ہے سب سے پہلا انکلو ہوتا کرنسی کوئنس وید پیسہ جو پیسہ 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 جیب میں پڑھا بھی بھی ٹھیک ہے that is currency and coins with public cash اور coins یہ سب کو جیب میں پڑھا ہے that is M1 second is demand deposit with commercial banks جو public کا پیسہ demand deposit کے form میں banks کے پڑھا ہے دیکھو public کا پیسہ bank کے پاس دو فرم میں پڑھا ہے ٹھیک public کا پیسہ ایک تو پڑھا ہے demand deposits کے form میں ٹھیک اور یہ پڑھا ہے time deposits کے form میں دیکھو demand deposits کیا ہوتا ہے جو پیسہ saving account اور current account saving account کس کے لئے کھلتا ہے individuals کے لئے current account کس کے لئے کھلتا بینک بزنس کے لئے تو saving account اور current account میں جو پیسہ پڑھا ہے وہ demand deposit ہے کیونکہ آپ اس کو کبھی بھی نکال سکتے ہو مان لیجی آپ saving account میں 1 lakh روپ پڑھیں آپ پیسے کی ضرورت پڑھ گئی آپ رات کو 12 بج بینک میں جا کر آدھی رات کو بینک سے پیسہ لے سکتے ہو بینک آپ پیسہ را پاس time deposit time deposit کا مطلب کیا ہے ایک ایسا پیسہ جو آپ نے بینک میں جمع کرا دیا بٹ وہ پیسہ readily available نہیں ہے آپ اس سے نکلوان نہیں سکتے وہ fix deposit fix deposit ہو سکتا ہے ایک recurring deposit rd کہتے ہوں recurring deposit جس میں پیسہ دیری دیلے جمع کراتے اور time پیسہ fix رکھنا پڑتا ہے اور بعد میں ایک ساتھ پیسہ مل جاتا اس کم کہتے recurring deposit پیسہ جمع کراتے ایک ساتھ ویڈرو کر سکتے کچھ time period کے بعد so these fix deposit and recurring deposit these are known as time deposits because you can withdraw after a particular period of time not before that so these are not included in m1 only demand deposits these demand deposits are included in m1 so these are this is the second component of the m1 and now we are going to third component that is other deposits with rba ابھی ہم ان کو detail میں پڑھیں گے کہ یہ جو other deposits یہ کیا ہے rba کے پاس پہلے ہم first two components first two components ان ان کے بارے میں پڑھتے ان کے بارے میں ایک بار سمجھ لیا ہے بٹ ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے see this اب ہمارے پاس ہے first component m1 کا first component currency and coins with public کیا کہ include کیا ہم نے جو پیسہ public کی جیب میں پڑھا ہے ٹھیک public مطلب money user sector excluded کیا کیا exclude کیا ہے held by banks and government government اور bank کے پاس جو پیسہ پڑھا ہے money creating sector ان کے پاس پیسہ پڑھا وہ نہیں ہے وہ include نہیں ہوگا now currency money is also known as fiat money fiat money is defined as the money which which is under the fiat order from the government to act as money under law it is accepted for all debts دیکھو fiat money ہم کس کو کہتے ہیں ہمارے پاس کاغج کا ٹکڑا ہے اس پہ لکھا ہے 500 روپیز اب ہے تو یہ simple paper ہے بٹ ہم اس کو مان رہے ہیں currency کیونکہ ہم نے کیا کیا rb کے گورنر نے اس paper کے اوپر ربی کے گورنر نے promise لکھا ہوا ہے اس promise کی وجہ سے یہ currency بن گیا باقی ہے کاغج کا ٹکڑا اس کی کوئی value نہیں ہے بٹ اب یہ currency بن چکا ہے تو اس کو ہم نے value provide کری بس جب ہم کاغج کا value provide کرتے گورنمنٹ اس کو یعطی ہی یہ اس کو money مانا جائے so this is therefore this 500 rupee note is a money otherwise it is a mere paper so that is the basic that it is fiat money fiat means we provide the value to something anything that for which the value has been provided that is fiat money it is also known as legal tender money legal tender अपका माल आपको किसी को पैसा देना है you have to give or repay the value to someone you can repay that value by that currency if you can and the next person is also accepting that money ठीक आपको 500 rupee लुटा ने आपने 500 का note दे दिया उसको तो legal tender second point of M1 is demand deposits of commercial banks commercial banks demand deposits पढ़े ठीक है they are equivalent to currency हम उनको equivalent मानते क्योंकि आज जो मेरा पैसा मेरे account में पढ़ा है मैं चाहूँ तो अभी जाकर निकलवा सकता हूँ bank मुझे देगा तो जब आप कभी भी पैसा डिमांड करोगे और bank आप पो दे 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 तो इसका मतलब क्या है वो demand deposit आपके लिए demand deposit can be uncaged by issuing checks मुझे किसी को पैसा देना मैं उसको check दे दूँगा जैसे check payment check उस party को दूँगा उस party को payment मिल जाएगा they will get the money so demand deposits are basically checkable checkable means a check facility has been provided आप दे fix deposits are not checkable fix deposit में पैसा पड़ा आप आप किसी को pay नहीं कर सकते उस पैसे को आप नहीं पैसा जमा करा है आप ही तीन साल बाद विड्राव कर सकते हो और कोई विड्राव भी नहीं कर सकता आप भी विड्राव कर उस को but demand deposit checkable का मतलब है कि आप उस पैसे को किसी और को pay कर सकता थू check so that is demand deposit now अब जब demand deposit की बात कर रहे M1 में तो यहां पे सिर्फ हम net demand deposit ले रहे है we are taking only net net का पर पास दो बैंक से एक पंजाब निशल बैंक PNB और एक मानली SBI ठीक दो बैंक से SBI ने कुछ पैसा अपना पंजाब निशल बैंक को deposit कर रखा है तो SBI का कुछ amount PNB के पास पढ़ा है तो जो पैसा SBI का PNB के पास पढ़ा है वो पैसा interbank deposit है ठीक है तो interbank deposit कभी भी money supply का पार्ट नहीं है विकॉस इडू नोट बिलॉंग to public हाला कि SBI का पैसा PNB के पास पढ़ा है वो पैसा demand deposit SBI चाहे तो कभी भी निकल भा सकता है SBI को जब भी जब भी पढ़े SBI PNB को बोलेगा हमें पैसा दो 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 बट इस amount is not belonging to a public this amount is belonging to a particular bank deposits which are related to public which are not related to any other bank so this thing you have to keep in mind that interbank deposits are excluded from the demand deposits now let's let's jump to third point third point is what other deposit with RBI unique meaning is this component this component different component and simple but RBI says this component has to be included in M1 this RBI calculation RBI said we can't decide why this is included but RBI says this third component is M1 part because M1 definition RBI has made this definition so third component is other deposit with RBI other deposit from foreign bank banks or foreign government or foreign institution or world bank or IMF or world bank or foreign money is foreign from RBI to deposit form here is safe to exclude our Indian government or state government or commercial bank اگر ربی کو پیسہ دیا اور ربی کے پاس ڈیپوزٹ کر رہا ہے تو وہ انکلوڈ نہیں ہوگا بھائی اگر کسی فورن بینک نے کسی فورن گورنمنٹ نے کسی فورن فانچین انسٹیٹوشن نے ورلڈ بینک نے اگر پیسہ ربی کے پاس ڈیپوزٹ کیا ہے وہ پیسہ ایمون کا پارٹ ہے اس کو ہم ایمون کا پارٹ مانتے ہیں اس کے پیچھے لوجک ایسا ڈسکرائب نہیں ہے ہمارے پاس بٹ ربی بولتا اس کو انکلوڈ کیا جائے گا ایمون میں سو اس اس آل ایمون ہم نے تینوں کمپوننٹ بڑھے ایمون کی پہلا اماؤنٹ ہیلڈ بائی پبلک کرنسین کوئنس ہیلڈ بائی پبلک دوسرا نیت ڈیمانڈ ڈیپوزٹ ہیلڈ بائی دے بانک میانس دے اماؤنٹ ہیلڈ بائی دے بانک which is related to پبلک ان ڈیمانڈ ڈیپوزٹ ثرد ونیز other ڈیپوزٹ which is held by the rb means the ڈیپوزٹ made by foreign banks foreign governments world bank اور imf ٹھیک ہے no اب ہمارا اس chapter کے last topic رہ جاتا ہے ایک important difference ہے وہ difference ہے money میں اور high powered money میں کیا difference ہے اس کو سمجھتے ہیں لو دیکھو money کا مطلب ہے currency held by public obviously currency تو money ہے یہ پر جو ڈیمانڈ ڈیپوزٹ اس کو بھی ہم نے money مانا m1 میں include کیا m1 کی definition demand deposit بھی ہے جو public کا پیسہ bank کے پاس پڑا ہے demand deposits کے form میں وہ پیسہ بھی money ہے پر جب ہم بات کرتے ہیں high powered money high powered money کا مطلب ہے pure cash not the money in terms of figures pure cash جیسے میں اگر آپ کو google pay کرتا ہوں تو میں آپ کو money pay کر رہا ہوں بات میں آپ کو cash pay نہیں کر رہا ہوں money کا مطلب value بھی ہوتا ہے اگر میں آپ کو google pay کرتا ہوں جیسے محلی جی 10,000 میں نے google pay کی ہے آپ کو تو میرے account میں سے 10,000 figure minus ہو جائے گا mathematically اور آپ کے account میں 10,000 کا figure add ہو جائے گا بولا کیا جائے گا کہ میں نے آپ کو پیسہ دیا میں نے آپ کو money دیا میں نے آپ کو value دیا میں نے آپ کو cash نہیں دیا تو cash ایک الگ چیز ہے اور money جو word ہے جو value وہ ایک الگ چیز ہے تو جب ہم صرف cash کی بات کرتے ہیں cash is also money but جب ہم purely cash کی بات کرتے ہیں that is high power money تو cash reserves کس کے ایک currency held by public اور cash reserves held by banks banks کے پاس cash reserve پڑھا ہے اور public کے پاس cash پڑھا currency کے form میں currency جو پڑھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں high power money high power مطلب this is a base for generating the demand deposit جتنا آج demand deposits banks generate کرتا ہے اس demand deposit میں high power money بھی آتا ہے demand deposit کیسے generate کرتا bank کے پاس cash پڑھا ہوتا bank اس سے credit generate کرتا ہے next chapter میں پڑھیں credit creation کہتے ہم اس کو banks کے پاس جتنا پیسہ پڑھا ہے banks پاس cash پڑھا banks اس پیسے سے credit create کرتا ہے تو credit creation process میں cash کا سب سے important role ہے اسی لئے ہم نے صرف cash جو پڑھا ہے cash reserves bank کے پاس اور public کے پاس اس کو نے بولا high power money i hope you understand about this so this was the complete chapter that is money so in the next session we will be starting the next chapter which is nearly belonging to the banking system and that chapter is known as banking so till then good bye thank you